اسلام علیکم آج باروہ لیکچر ہے اور آج بھی پاؤں کی مہندی ہے اس سائٹ سے ہم نے سٹارٹ کیا ہے بیل ہاف کیری کا جو بتایا تھا وہ سب سے پہلے ہے صرف دو ہی کٹ چل رہے ہیں اس میں اس کے بعد فلاور پھر ہاف کیری پھر فلاور پھر ہاف کیری اور ہاف کیری میں اس کا رنگ نہیں پنایا اس کے بعد ہم فنگر بنائیں گے پھر دوسری طرف پاؤں کی دوسری طرف بیل بنے گی آج کے سبق میں آپ کو پاؤں کے دونوں طرف کی بیل بتائی ہے اور دونوں پاؤں کی فنگر سمیت سب سے پہلے جس کے آپ کا آمیندی لگا رہے ہیں اس کو چیئر پر بٹھانا ہے خود زمین پر بیٹھنا ہے پٹرہ رکھنا ہے پٹرہ کے اوپر ان کے دونوں پاؤں رکھوانے ہیں ایک پاؤں کے بیک سائٹ کی بیل ہم نے پہلے لگائی ہے اور پھر فنگر لگائیں گے اس کے بعد سیدھی سائٹ کی مطلب اس سائٹ کی بیل لگے گی پھر ہم نے دوسرا پاؤں لینا ہے اور دوسرے پاؤں میں بھی ایک طرف کی بیل لگائیں گے پھر دوسرے طرف کی بیل لگانے سے پہلے فنگر لگائیں گے اگر ہم پہلے فنگر لگاتے ہو پھر اس طرف کی بیل لگاتے ہیں تو فنگر پہ ہمارا ہاتھ آ سکتا تھا اس لئے فنگر اس طرف کی بیل کمپلیٹ کرنے کے بعد بنا رہے ہیں نیلز پہ آپ کو فیلنگ نہیں کرنی تو آپ نیل پالش لگا چکتے ہیں تاکہ نیلز پہ کلر نہ آئے لیکن مجھے نیلز پہ کلر دینا تھا اس لئے نیل پالش نہیں لگائی ڈائریٹ نیل پہ مہندی کر دی ہے فنگر کو کہاں سے میں نے سٹارٹ کیا ہے اس میں صرف یہ چھڑی آئی ہیں ایک سرکل رنگ آیا ہے جس کے باہر زگ زگ لائن ہے اور پھر ایک پتہ دیا ہے ہر انگلی پہ یہی ہوگا اس کا پتہ میں لاسٹ میں بناوں گی پہلے میں برابر والی انگلی کا کرلوں آپ ہاتھ کے ہاتھ پتے کمپلیٹ کر سکتے ہیں ایک فنگر کمپلیٹ کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں چھوڑی بڑھائی اور پھر سرکل رنگ سرکل رنگ ضروری نہیں ہے ہم یہ والا فلاور بھی اس کی جگہ بنا سکتے ہیں اس لئے میں نے یہاں فلاور چینج کیا ہے یہاں پہ ہماری نوک ظاہر کرنے کے لئے کوئی بھی فلاور بن سکتا ہے سرکل بن سکتا ہے کوئی بھی کٹ بن سکتا ہے اور اس کے نیچے ہم نے ایک پتہ بنا دیا ہے یہ تری ڈوٹ لگا دیا ہے خالے جگہ پر یہ پتہ ہے انگوٹہ چوڑا ہوتا ہے تو ساری منیاں کمپلیٹ کرنے کے بعد یہ جو انگوٹہ ہے اس کے اوپر بھی ہم نے نوک والی جی چھڑی بنائی ہے اور چھڑی کی لائنیں بڑھا سکتے ہیں یہاں پر چھڑائی کی وجہ سے اور فلاور اس کا بڑھا کر سکتے ہیں اگر سرکل رنگ بنانا ہے تو ڈبل لائن کی زگزگ کو دیں گے اس پر مطلب ایک زگزگ لائن دے کے ایک اور زگزگ لائن دے سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پر بنا دیا ہے بڑا پھول بڑا پھول بنانے سے جلدی اٹھا کور ہو گیا ہے اور پھر نیچے وہی پتہ بنایا ہے پتہ میں فلنگ ہے نیچے تھری ڈوٹ دے سکتے ہیں لیکن جگہ نہ ہونے کی وجہ سے میں نے تھری ڈوٹ نہیں دی ہے ڈیریکٹ نیلز فل کر دیا ہے یہ کمپلیٹ ہوا دونوں سائٹ کا فنگر اور وہ والے سائٹ اب اس سائٹ کی باری ہے چلیے بناتے ہیں دوسرا والے سائٹ تو اس طرف سے نظر آتا ہے اب یہاں سے سٹارٹ کروں گی اور انگوٹھے تک آ کے سٹاپ کر دینا ہے یہ سٹارٹ کے لیے پہلا کٹ ہے جسے میں ہاف کیری کہتی ہوں بغیر رنگ کے پٹر کے اوپر رکھا ہوا ہے پاؤں اور ہم زمین پر ہیں اور پھر یہ ہاف کیری کریں ہاف کیری کے بعد ہم یہاں پہ فلاور سٹارٹ کر رہے ہیں تین چار کلیوں والا جو ایم کی شکل میں بنتا ہے پھر واپس ہاف کیری ہاف کیری کر کے ہم زگزگ لائن دیتے ہیں اس کو بیچ میں پتی بن جاتی ہے جسے میں فل کر رہی ہوں اس وقت اب جو زگزگ لائن ہے ہم اسے ڈبل بھی کر سکتے ہیں ترپل بھی کر سکتے ہیں تاکہ چوڑا اور بڑا ڈیزائن بن سکے اس کے بعد پھر ہم نے ایک فلاور دیا جس کے تین چار پتے ہوں گے اور پھر دوبارہ ہاف کیری ہم پہلے ایک لائن بھی دے سکتے ہیں لائن دے کے اس کے بعد اسی کے اوپر پوری ہماری بیل جائے گی اور بیل کے کٹ آپ کو معلوم ہے ہاف کیری اور ایک فلاور فلاور بھی ہاف ہے کیری بھی ہاف ہے کون کی نوک کو چبا کے کر رہی ہوں تو انہیں گج گجی سی ہو رہی ہے جب میں تھوڑا اٹھاتی ہوں تو میرا ڈیزائن موٹا ہو جاتا ہے موسیقی 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 موسیقی